امریک اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور سے اب کیا امیدیں وابستہ کی جارہی ہیں اسی بارے میں ہم بات کریں گے ہماری نمائندہ ایاز گل سے ایاز سب سے پہلے تو یہی بتائے گا کہ کابل میں آپ کے ذرائقہ کہہ رہیں گے کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی اہم جو افغان رانوما ہیں وہ ان مذاکرات کی افادیت پر سوال اٹھا چکے ہیں دیکھئے سارا چائے کابل میں حکومت ہے یا اپوزیشن دھڑے ہیں وہاں پہ اس وقت یقینی طور پر ان مذاکرات کے حوالے سے ایک بیچینی اور تشویش پائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو چھے ادوار ہوئے ہیں ان مذاکرات میں ان میں تو کچھ تفصیلات سامنے آتی رہی ہیں لیکن حالیہ چند ہفتوں میں یعنی یہ جو مذاکرات کا دور ہونے جا رہا ہے اس سے قبل طرفین کی جانب سے دونوں طرف سے یعنی امریکی جو ٹیم ہے اور جو طالبان کی ٹیم ہے بلکل متضاد بیانات سامنے آئے ہیں کہ اگر کوئی حتمی معایدہ تیب پاتا ہے ان دونوں کے مابین تو اس کی اصل شکل ہوگی کیا اور یہی وہ راز کی بات ہے جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کہ آیا طالبان کے مطابق غیر ملکی افواج کا انخلاف اور دہشتگردی کے خلاف جو گارنٹیز ہیں کیا وہ اس باتچیت میں ٹیک کی جا رہی ہیں یا پھر امریکہ کے بقول اس میں سیز فائر اور انٹرا آفغان ڈائلوگ کے لیے بھی راہ ہمبار ہوگی تو یہ جو کنفیوزن ہے یہ بالکل اب واضح ہو گئی ہے اس لیے وہ جو توقعات کی جا رہی تھی کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس ہفتے اس میں کوئی پڑی پیشرف سامنے آئے گی تو اس وقت اس حوالے سے خاصی ایک بے یقینی سی پائی جا رہی ہے اور دوربن میں بھی پاکستان نے ہفتے کے روز ایک اہم کانفرنس منقض کی جس میں افغان سیاستدانوں نے شرکت کی اور اسی کی کچھ مناظر ابھی آپ نے دیکھے بھی اپنی سکرین پر ناظرین تو اس جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی اہم صدارتی امیدواروں نے طالبان کے اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو بھی بہت کامیاب نہیں کرا دیا بلکہ بعض نے تو طالبان سے کچھ گیارنٹیز کی ضرورت پر بھی زور دیا تو آئیے سنتے ہیں ان کے زبانی طالبان کو واضح طور پر یہ اعلان کرنا ہوگا کہ وہ انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آنے پر یقین رکھتے ہیں اور وعدہ کریں کہ کسی اور طریقے سے اقتدار پر قبضہ نہیں کریں گے جنگ بندی جامعے امن معاہدہ قیدی پابندیاں اور طالبان کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بنانا یہ وہ تمام معاملات ہیں جنہیں افغان عوام کو خود سلجانا ہوگا سویہز جس طرح ہم نے دیکھا ان اہم افغان سیاستدانوں نے بھی جب آت کی اس سے وہی غیر جقینی جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑی واضح نظر آئی لیکن اس کانفرنس کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ افغان صدر اشرف غنی اب کچھ ہی دنوں میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ان کی آمد سے پہلے پاکستان نے جس طرح افغان اپوزیشن کے ارکان کے ساتھ بھوربن میں کانفرنس کی ہے اسے پاکستان کے کردار کے حوالے سے کابل میں آپ کے ذرائق ایسے دیکھنے کیونکہ افغانستان کی ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ پاکستان اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے جی یہ درست ہے کہ پاکستان کے حوالے سے خاصے شکوک و شبھات ابھی بھی موجود ہیں افغانستان میں لیکن یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو سب سے منفرد اس کی بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ جو وہ افغان اپوزیشن کے رہنما جو کہ ہمیشہ سے پاکستان مخالف برنات دینے کے حوالے سے خاصے مقبولیت رکھتے ہیں افغانستان میں وہ سارے بھی اس میں موجود تھے جبکہ حکومت کے نمائندگی بھی موجود تھی اس میں تو پاکستان کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے اس کانفرنس کے ذریعے وہ یہ ہے اور وہ جو پاکستان حالیت دنوں میں پاکستان کی قیادت نے کہا ہے کہ مستقبل میں افغانستان میں کوئی بھی دھڑا اقتدار میں ہوتا ہے یا کچھ بھی وہاں پہ مسائل اٹھتے ہیں تو پاکستان کے لیے کوئی ایک دھڑا کوئی ایک فیکشن جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرے گا اور بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے گا اور یہی وجہ ہے کہ اگر اپوزیشن افغان کو دعوت دی گئی ہے یہاں پہ اس کانفرنس میں تو اب اگر صدر غنی بھی آ رہے ہیں تو اس سے یہ پیغام بڑے واضح طور پر جا رہا ہے کہ چاہے ہاں کوئی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو پاکستان کے لیے سب برابر ہیں لیکن ایک میں یہ بات آپ کو کرتا چلوں کہ اس میں تالیبان جو ہمیں پتا چلا ہے تالیبان ذرائع سے کہ پاکستان کی کوشش تھی کہ یہ جو بھوربن میں کانفرنس ہوئی ہے کسی طریقے سے تالیبان کی بھی اس میں نمائندگی ہو جائے لیکن این وقت پر جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ تالیبان نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا اور جاتے چاہتے دیکھتے ہیں کہ شامیمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس کانفرنس کے موقع پر کیا کہا ادم اعتماد کی گھناؤنے چکر نے ہمیں بہت لمبار سا اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے اس جلتی پر ہمارے دشمنوں نے بھی تیل ڈالا الزام تراشی سے کسی کا فائدہ نہیں ہوا اس منفی صورتحال سے نکلنا اب ناگوزیر ہو چکا ہے تو اعتماد سازی کی ضرورت پر انہوں نے بھی زور دیا ایازگول آپ نے جس طرح بتایا کہ تالیبان کے نمائندے اس میں شامل نہیں ہوئے لیکن میں دیکھا کہ ماضی میں جب موسکو میں اس طرح کی کانفرنس ہوئی تو وہ موجود تھے تو پاکستان میں ان کی غیر موجودگی کا کتنا اثر دیکھا گیا وہ تو جیسے آپ کو پتا ہے سارا کہ جب تالیبان کا یہ موقع شروع سے رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی کانفرنس یا مذاکرات جس میں افغان حکومت کی نمائندگی ہوگی جسے تالیبان نے کبھی تسلیم نہیں کیا ہے تو وہ اس پہ شرکت نہیں کریں گے تو شاید ایک بنیادی اس کی وجہ یہی ہے کہ موسکو میں جب بھی وہ ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں میں دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں افغان اپوزیشن ساتھ تو وہاں پہ حکومت کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں تھی لیکن یہ آپ کو کہتا چلو سارا کہ جب یہ کانفرنس میں ہم نے شرکت کی ہے تو ایک بات بالکل واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ تالیبان کے ساتھ امریکہ کی باتچیت جو چل رہی ہے اس حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال بھی نظر آ رہی ہے لیکن افغانستان کے اندر یعنی کابل میں ایک بہت بڑی نا اتفاقی پائی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ تیار نہیں ہیں کہ اگر کل انٹرا افغان ڈائلاغ امریکہ شروع کرانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ کوئی روڈ میپ یا کوئی ایسی حکمت عملی کابل میں موجود نہیں ہے کہ وہ تالیبان کے ساتھ اگر بات چیت ہوتی ہے تو کن شرائط پر وہ اس کو آگے لے کے جا سکیں گے یا امن قائم ہو سکے گا اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو اس فق بھی ایگزسٹ کر رہا ہے جو آگے جا کے بھی صورتحال کو متاثر کر سکتا ہے تو ایازگل ہمارے ساتھ سلامباہ سبزر یہاں سکیپ families lives facts کے بث and out for these details destائل thank you